بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان اجاز بھاروی پروگرام اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ناظرین ایک بڑی چوگاہ دینے والی خبر ہے خبر یہ ہے کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ایک سو نو غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کا انکشاف ہوا ہے یعنی جتنی بھی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان میں سے کوئی ایک دو چار پانچ نہیں ایک سو نو غیر قانونی ہیں اصل میں اسلام آباد میں یہ جو غیر قانونی اور قانونی رہیشی سکیمیں ہیں ان کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کی گئی جس کے بعد یہ آداد و شمار ہمارے سامنے آئے اسلام آباد میں منظور کردہ ہاؤزنگ سکیموں کی تعداد سنتالیس ہے یہ وزارت داخلہ نے جواب دیا ہے اور اسلام آباد میں غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کی تعداد جو ہے اس رپورٹ میں پتا چلا کہ وہ ایک سو نو ہے اسلام آباد کے زون فور میں سب سے زیادہ ستتر غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمیں ہیں جبکہ زون ٹو میں پانچ اور زون فائیو میں ستائیس غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمیں ہیں اسلام آباد کے زون فائیو میں قانونی ہاؤزنگ سکیموں کی تعداد تیس ہے زون ٹو میں بارہ جبکہ زون فائیو میں تیئیس جو ہے آوزنگ سائٹیز وہ قانونی ہیں جبکہ غیر قانونی آوزنگ سکیموں کے آغاز کی تاریخ اور سپانسر کے نام تک دستیاب نہیں ہے یہ ایک انتہائی ہولناک رپورٹ ہے جو کامی سمجھے میں پیش کی گئی اور اس کو پیش ہونا تھا ہونا چاہیے تھا اور اس سلسلے میں جو اس کے ساتھ ناظرین ایک بہت اہم چیز جڑی ہوئی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے یہ جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ایک تو یہ بہت بڑی ایک انکشاف ہے کہ ایک سو ناؤ ایک نہیں ناؤ نہیں ایک سو ناؤ اور اسلامباد میں جو ہمارا کیپچل ہے انتہائی افسوسناک یہ معامل ہے اور اس میں غوری ٹاؤن جو ہے اس میں جو پھڑے اور گپلے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے پہلے نمبر پہ غوری ٹاؤن آتا ہے جس میں اس قدر گپلے ہیں اس قدر فراڈ ہیں کہ انسان کو یقین نہیں آتا کہ کیا یہ اسلامباد کے قرب وجوار میں اور اسلامباد میں یہ ممکن ہے تراصل اس کے ساتھ جو بات جڑی ہوئی ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق ہیں کیونکہ ان فراڈ سوسائٹیز کے جو مالکان ہیں یا جنہوں نے یہ انیشیٹ کی ہیں انہیں سب سے زیادہ ترنی والا جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی وہ فیملیاں محسوس ہوتی ہیں جو خود تو فیملی کے کچھ ارکان پاکستان میں ہیں جبکہ ان کے مارد اور کام کرنے والے لوگ جو ہیں ویرون ملک مقیم ہیں اور وہاں سے ہمیں ذر مبادلہ بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا بہت سارا بوجھ جو ہے جو معیشت پر ہے وہ بوجھ ہلک ہو جاتا ہے اس کے محنت اور اس کے رتیجے میں جو بیچارے وہاں پہ اپنے ملک سے دوری برداشت کرتے ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کے لوٹ مار مچانے والے اور پیسہ کمانے کے لیے ہر غیر قانونی راستہ اختیار کرنے والی یہ جو مافیاز ہیں یہ ان کے پاکستان میں مقیم جو باقی فیملی کے افراد ہیں ان کو بھی معاف نہیں کرتے یقین کیجئے اکثر ان سوسائٹیز میں ایک ایک پلات آٹھ آٹھ نونوں بار بکا ہوا ہے اور ایک ایک پلات کے ایک سے زیادہ کئی دعوے دار سامنے آتے ہیں قانونی جنگ لڑی جاتی ہے اور یہ خود چاہتے ہیں ان آوزنگ سوسائٹیز میں جو فراڈ کرتے ہیں ایک ہی پلات کئی جگہ آلات ہوتا ہے کئی کلائٹس کو تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اتنی لٹیویشن ہو کہ کئی سال اسی قانونی جنگ میں گزر جائیں تو اس سلسلے میں ہمارا جو پلات فارم ہے ڈی ٹی وی این ڈی سی ٹی وی یو ایس اے اور پاکستان پبلیکیشنز جس کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر جناب تارک نیال خان صاحب ہے اس کے علاوہ ہمیں ہمارے اس کار خیر کے لیے ہمیں کچھ اور تنظیم ہے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس میں او پی آر پی سی ہے اس کے علاوہ او پی آر پی سی اس وقت جو ہے وہ فرانس اور پورے یورپ میں کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہارٹ فار لائف وہ دن رات کو شاہ ہے اس کے لیے امریکہ میں تارک نیال خان صاحب اس سلسلے میں پاکستانیوں کی ویل فیر میں بہت انٹرسٹڈ ہے اور کو شاہ ہیں تو اسی لیے یہ پروگرام جو ہے ناظرین شروع کیا گیا یہ خاص طور پر ان افیکٹڈ فیملیز کے لیے ہے پاکستان میں جو مقیم ہیں اور ان کے افراد جو ہے وہ بیرون ملک پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو اس لیے ان کو ترنے والا سمجھا جاتا ہے کہ ان کے اہم افراد جو ایکٹیو ممبر ہیں وہ تو ملک سے باہر کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جب پروپرٹیز یہاں پہ پرچیز کر لیتے ہیں یا کسی بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ مافیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ قانونی جنگ آرام سے لڑتے رہیں گے ان کے ایکٹیو فیملی ممبر جو ہے یہاں موجود نہیں ہیں تو ان کو اس معاملے میں الجا دیتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم آپ کی آواز بنیں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے بڑے ہوش روبہ یہ آداد و شمار ہیں لیکن اوورسیز پاکستانی جو اپنی جنگ خود اپنی موجود گمیاں نہیں لڑ سکتے ملک سے باہر مقیم ہے ان کی فیملیاں سفر کرتی ہیں ان کے لیے غوری ٹاؤن ہو یا کوئی اور یہ ہاؤزنگ سسائٹیز ہو غوری ٹاؤن کا میں نام دو چار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اس ٹاؤن میں گھپ لے ہیں اور جہاں ایک سو نو لمحہ فکریہ ہے ایک دار الخلافہ میں کسی ملک ہے ایک سو نو غیر قرونی ہاؤزنگ سسائٹیز ہو تو اس پہ حیرت افسوس اور ماتم ہی کیا جا سکتا ہے تو ہماری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے معاملہ پارلیمنٹ کے ہے پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس کا نتیجہ یقیناً ضرور برامت ہو کہ ہمیں امید ہے تو اس میں میں ناظرین بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارے میڈیا ہاؤس جو ہے اس کے ابھی ایک کنٹیبیوشن ہے کیونکہ ہم نے ایوان بالا میں یہ آواز اٹھائی وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں جو قانون سازی میں جن کا عمل دخل ہوتا ہے ہم نے انہیں توجہ دلائی اقتدار کے ایوانوں تک بات پہنچائی کہ یہاں بہت زیادہ اس طرح کے فراڈز جو ہے دن مدن بڑھتے جا رہے ہیں اور اس ظلم کو اور اس زیادتی کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے تاکہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان میں ہی انویسٹ کریں وہ یہاں سے بددل ہو کے اگر بزنس کے لیے انویسٹ کرتے ہیں یا یہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو یہ کھٹکانہ ہو کہ اگر ہم پیسے انویسٹ کریں گے تو ہمیں لوٹ لیا جائے گا خیر جن لوگ کے ساتھ یہ زیادتی ہے ان کے لیے ہمارا ٹی وی چینل آویلیبل ہے ہم ان کی آواز اقتدار کے آوانوں تک بھی پہنچائیں گے ان کے لیے قانونی معاملت کی جنگ بھی لڑیں گے اور جہاں پہ انہیں ہمارے مشوری کی ضرورت ہے کسی طرح کی اسسٹنس کی تو ہم نہ صرف ان کی میڈیا کے پلیٹ فارم کے آواز اٹھائیں گے بلکہ ان کو ان کا حق دلانے کے لیے ہر محاذ پہ اور ہر فورم پہ جہاں پہ انہیں ریلیف مل سکتا ہے ہم آپ کو اپنی سرویسز فرام کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے کومنٹ میں اگر کوئی مدد درکار ہو تو ہمیں لکھئے ہم آپ کی ہر طرح سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہیں ناظرین کے ساتھ ہی اجازمانیل کو اجازت دیجئے اللہ نگے احبان